رائے وریلی سے کانگریس کے امیدوار راہل گانی ہیں اور راہل گانی کو جتانے کے لیے آج ناوانکن کے بعد میں پہلی بار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سونیا گانی کا ایک پرمپراغت یہاں گھر ہے رائے وریلی کا اس میں آج بی جے پی کے کارکرتاؤں کے ساتھ میں پریانکا گانی نے بیٹھٹ لی اور یہ جو بیٹھٹ ہے یہ تقریباً دو سے تین گھنٹے یہ بیٹھٹ چلی اور اس میں کئی اہم چیزیں پریانکا گانی نے کہی پریانکا گانی نے اس بیٹھٹ میں کہا کہ وہ 18 تاریخ تک یہاں سے ہلنے والی نہیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کانگریسی کارکرتاؤں ہیں ان کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ اب ان کے ہیں وہ اس بیج دوڑائیں گی بھی بھگائیں گی بھی ڈاٹیں گی بھی اور چناوی رننیت بنائیں گی اور اس کے مطابق کام کریں گے یہ سارے کارکرتاؤں الگ الگ رائی بریلی اور ایمیٹی کے چھتر سے آئے ہوئے یہاں پر تمام سارے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے جو کہ یہاں پر جو ہے جو پریہنکا گاندی کے ساتھ میں اس بیٹھک میں حصہ لے رہے تھے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا بولا پریہنکا جی نے آج پریہنکا گاندی جی نے سب ہی کارکرتاؤں کو بوت پر ایکٹیو رہنے کی بات کہی کانگریس پارٹی کی جو 25 نیا گارنٹی ہے ان کو عام جن مانس پہنچانے کے لیے دور ٹو دور جن سمبر کرنے کی بات کہی اور کہا ہے کہ جو بھی کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں نیتا پتہ دکاری اگر کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ آتی ہے تو یہ بھوئے موگے 26-24 گھنٹے ان کارکرتاؤں کے لیے ہمیشہ کھولا رہے گا ہماری نیتا عدل نیستری مطیر شریمتی پریہنکا گاندی جی نے اور کل بھی کہا ہے کہ اس بار راہول گاندی جی کو سانسط بنانے کا نہیں بلکہ دیش کا پردان منتری بنانے کا موقع ہم سبھی کو کانگریس پارٹی کے نیتروت نے دیا ہے جس کے لیے میں راہول گاندی جیلہ کانگریس کمیٹی کی اور تھے یہ بتائیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امیٹی سے راہول گاندی کیوں نہیں لڑا ہو وہ کیوں راہول گاندی آگئے راہول گاندی جو ہے وہ ایک بیشوستر کی فیملی کے میمبر ہے اور وہاں سے جو ہے امیٹی کی جنتان سے ان کو سنے پریم کم لگا تو اس لیے ان کا دل جو ہے وہاں سے ٹوٹ گا لیکن اب اس دور کو جو ہے کسوری لال سرما نے جوڑ رکھا ہے چونکہ کسوری لال سرما امیٹی بھی منیج کرتے ہیں اور راہول گاندی تو ابھی تک کسوری لال سرما جی منیج کرتے تھے اب چناؤ کون منیج کرے گا راہول گاندی آپ دیکھئے جنتا یہاں پر جو ہے پوری طریقہ ساہید ہے کہ ہم جو ہے پانچ لاکھ کہہ رہے ہیں ہم خود لگتا ہے پانچ لاکھ سے بہت زیادہ اوپر تھے آپ کب سے ہونا ہے کانگریس سے چاریس سال سے چاریس سال سے آپ زیادہ کب سے چھونا ہے کانگریس سے چاریس سال سے چاریس سال سے اب تو عمر بہت چھوٹی رہی ہوگی اچھا آپ بولے اینکہ جاندھی کہا کہیں اینکہ جی نے بتایا کہ یہاں سے رہول گاندھی آپ لوگوں کو پانچ لاکھ سے اوپر کا چناؤ جیتانا ہے اب پوری رائیوڑنگ جنتا آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتانے پھئی ہو پانچ لاکھ سے کہا ہے کہ امیٹی پچھلے بار ہار گے رہے ہیں کوئی نہیں ہے چکر میں کہاں پڑے ہو چکر میں بکاس کی گاندھی رہول گاندھی پریانکہ گاندھی سونیا گاندھی باقی اتر پردیش میں کہا ہے لوگوں کا نائی سوال میں آواتا ہے رائیوڑنگ جنتا ہوتا ہے بھائی یا میرے رائیوڑنگ جنتا ہوتا ہے بدلے سارا ہندوستان سارا دیا گیا ہے اور دیکھ لینا چار چون کو اتحاد بدل جائے گا بھو گول بدل جائے گا بھو دی جی یاد رکھنا اس بات کو بھائیوڑنگ جنتا ہوتا ہے بھائیوڑنگ جنتا ہوتا ہے یہ آپ دیکھئے تمام سارے اور بھی نیتا آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس پورے بیٹھک میں برینکہ گاندھی اس سارے نکلے پرموکیواری یہاں پر کونچے ہوئے ہیں اور سودھا جی ہیں اچھا تو یہ تمام سارے یہاں پر نیتا آئے ہوئے ہیں اور یہ دکھانا چاہوں گا یہ ہے بھو گو کا جو پرمپراغت جو سونیا گاندھی کا یہ گھر ہے اور یہاں پر یہ جو سیاست کا ایک کانگریسی سیاست کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے اور یہی پر آج جو ہے وہ کارکرداؤں کے ساتھ پر بیٹھا کوئی ہے اور برینکہ گاندھی نے کہا ہے کہ یہ جو دروازے ہیں جو کی ایک پراتیق مانتا ہے ریبریلی میں کانگریس کی سیاست کا وہ ہمیشہ کلے کچھ محلاؤں سے بات کریں گے میڈام سنا آپ لوگوں نے برینکہ گاندھی محلاؤں کے لئے کیا سندیش ہے محلاؤں کے لئے تو آل لیڈی نیائی ہو جنہا کندر پچیس گارانٹی ہے سندیش آ چکا ہے جس میں محلاؤں کے لئے یہی ہے کہ ایک لاکھ سال میں سالانہ دیں گی محلاؤں کام کچھ محلاؤں کا ہسٹل دے رہی ہے ہماری نیتہ محلاؤں کے لئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیٹی سے راہل گاندھی نہیں چناؤں لڑے ہو یہاں رائیبریلی سے چناؤں لڑے ہیں آگ گئے وہاں سے دیکھیں جن کو دیا ہے انہوں نے بھی 45 سالوں سے کڑی محلاؤں کی سوریلا سرماجی نے انہوں نے بھی حقبت کا تھا اور راہل گاندھی محلاؤں کی شیط پر آئے ہیں بہت گھرشی کی بات ہے گاندھی پریوار آیا ہے پہلے بھی ہماری نیتہ شوشن دیا تھا چٹی میں کہ گاندھی پریوار کو لڑے گا انہوں نے کر دکھایا پچ اکپال ہم لوگ ہیں سارے پچ سارے پچ بتاؤ یہ یوہ جو ہے پورے اترپدیش میں اس طریقے کا اس طرح کیوں نہیں دکھتا ہے کار کرتا ہوگا اترپدیش ہی نہیں اترپدیش میں اس طرح کا یوہ اس وقت پورے دیش کا ڈرہا ہوا ہے بیروزگار گھر میں بیٹھا ہے اپنے آپ سے خود آقلن کریں میں خود ایک بیٹھے کے امڈی اے کا بیروزگار یوہا ہوں وہ یوہا جو لاکھوں روپے اپنے ماباپ کا خرج کر کے پڑھتا ہے کتنی سرمندگی میں جیتا ہوگا جب وہ اپنے ماباپ کے اتنا پڑھنے کے بعد بھی اپنے ماباپ کے دیئے ہوئے کھانے کو کھاتا ہوگا کتنی سرمندگی سے وہ دو جون کا نوالہ ان کے ایک لاکھ نراز ہے میرے